حدیث کے الفاظ ہے جب انسان وہ باوزو کے سوتا ہے تو اللہ ایک نورانی فرشتہ بھی دیتے ہیں جو ساری رات اس کے بستر میں گزارتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ یہ تو سو گیا لا ينقلب ساعت من اللہیل إلا قال اللہم مغفر لعبدك فإنه بات طاہرا کوئی گھڑی رات کیا ایسی نہیں گزارتی ظاہر ہے انسان کروٹیں بدلتا ہے یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کروٹیں بدلنے سے انسان کا نظام میں انہیں حضام کام کرتا اور انسان کا کھانا عظم ہو جاتا ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے اور یہ ساری رات اس کے لئے دعائیں کرتا ہے کون سے دعائیں؟ اللہم مغفر لعبدك فإنه بات طاہرا اے اللہ نگرانی کے لئے بجوایا وہ تو ہو گئی اے اللہ یہ تیرہ بندہ باوضو ہو کے سویا ہے میری دعا کو قبول کر لے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اب امانت داری سے بتائیے جس انسان کریے ساری رات دعائیں ہوں اس جیسا بھی کوئی سعادت مند ہے لیکن ہم کیوں نہیں وضو کرتے؟ اس لئے وضو کے لئے اٹھنا پڑے گا پانی پہ ٹھنڈا ہوگا آئے اس کے لئے تو اللہ نے سسٹم دیئے ہیں کوڈ اینڈ ہارٹ مصدر ہی کوئی نہیں ہے لیکن ہم جاگ سکتے ہیں تو کیوں جاگ سکتے ہیں؟ وہ رات کو گیارہ بجے نے ایک ڈراما لگتا ہے تو وہاں موٹر سائیکلی نام میں نکلے گی جاگ سکتے ہوں اور بچے گھر سے بھاکے ٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ دیکھیں گے کیوں؟ کمال کا ڈراما ہے اور وہاں کیا اور ہوتا ہے؟ خالص اسلام دشمنی اور حدیث میں آتا ہے وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ اللَّهُ ویل جہنم کی بابادی ہے کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا چالیس سال کے بعد جس جگہ پہ پہنچے گا کافر اس کو ویل کہتے ہیں ایسے انسان کے لئے ویل جہنم کی بابادی ہے جو جان بوجھ کے چھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لئے